ہمارے باڑی کے اندر ایشو کا ایب نورمل اوپننگ کے تھروں بلجنگ ہو جانا جیسے کہ آپ یہاں پہ اس وقت دیکھ سکتے ہو تو اس طرح سے ایب نورمل بلجنگ ہو جانا تو اسی کو ہم ہرنیا ایسے بولتے ہیں most of the cases میں دیکھا جاتا ہے کہ ہرنیا میں stomach اور intestines یہی دو оргان انوال ہوتے ہیں ہرنیا کہاں پر ہوا ہے کس وجہ سے ہوا ہے اس میں کون سا باڑی پارٹ انوال ہے اس سب کے اوپر کچھ ہرنیا کے types یا پھر اس کے کچھ پرکار بھی بتائے گئے ہیں جن کے اگر ہم بات کرے تو اس کے اندر umbilical ہرنیا ہو سکتا ہے hiatus ہرنیا ہو سکتا ہے inguinal ہرنیا ہو سکتا ہے femoral ہرنیا ہو سکتا ہے ventral ہرنیا ہو سکتا ہے یا پھر incisional ہرنیا بھی ہو سکتا ہے تو اورال ایک کچھ ہرنیا کے پرکار ہے تو ابھی ہم individual ہر ایک ہرنیا کے پرکار کے بارے میں بات نہیں کریں گے ہم اورال جو ہرنیا ایک concept ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ہرنیا ہونے کے بعد اس میں سے کسی بھی پرکار کا ہرنیا اگر آپ کو ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے کیا سمٹمز آتے ہیں اور اس کا ڈائیونوز کیسے گئے تو ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں اب یہ ہم آگے بات کریں گے تو ہرنیا ہونے کے بعد سب سے پہلے تو اس پیشنٹ کو ایبڈومن کے اوپر یا پھر انگوینل ریجن میں یا پھر جہاں پر بھی وہ ہرنیا بنا ہوا ہے وہاں پہ بلج سا دکھائی دینے لگتا ہے اور سویلنگ جیسی دکھائی دینے لگتی ہے اور اے سویلنگ یا پھر اے بلج خاسنے کے بعد تھوڑا سا بڑا ہوا محسوس ہوتا ہے جس کو کہ ہم پالپیٹ کر کے بھی محسوس کر سکتے ہیں اور اگر پیشنٹ خانس نہیں رہا ہے آرام سے بیٹا ہے تو پھر اوہ سویلنگ اسی طرح سے سٹیبل ہوتی ہے لیکن اگر ایک تھی خانستے وقت اگر ہم اس کے اس سویلنگ کو یا پھر بلج کو پالپیٹ کرتے ہیں تو اس میں مومنٹ تھوڑی سی محسوس ہوتی ہے خاص کر کے یہ جو سیمٹم ہے اس کنڈیشن میں دیکھا جاتا ہے جب اس پیشنٹ کو انگوینل ہرنیا ہوتا ہے کیونکہ خاسنے کے بعد جب اس پیشنٹ میں انٹرابڈومنل پریشر بن جاتا ہے تو اس کے وجہ سے وہ انٹرسٹائنز جو بلج ہے اس کو اور تھوڑا نیچے پریس کر دیتے ہیں اس کے وجہ سے وہ بلج تھوڑا بڑا ہوا ہم اپنے ہاتھوں سے فیل کر سکتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں ہرنیا کے کچھ ایسے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں جن میں ہرنیا کے وجہ سے کچھ بھی سائنس اور سیمٹمز نہیں آتے ہیں پیشنٹ کو ہرنیا کے وجہ سے ہمیشہ ہلکا درد ہوتا ہے بہت زیادہ سیوئر درد نہیں ہوتا پیشنٹ کو ہرنیا کے وجہ سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے یا پھر جس بھی ایریا میں وہ ہرنیا بنا ہوا ہے وہاں پہ درد ہو سکتا ہے اگر کوئی میل پیشنٹ ہے اور اس میل پیشنٹ میں اگر ٹیسٹیکولر یا پھر سکروٹل ہرنیا ہے تو پھر اس پیشنٹ میں ٹیسٹس کے اندر بھی درد ہو سکتا ہے اس کے ساتھ پیٹ فول جانا پیٹ کے اندر اس پیشنٹ کو تکلیف محسوس ہونا پیٹ کے اندر اس پیشنٹ کو گیز جیسے لگنا پیٹ فولا ہوا سا رہنا پیٹ کے اندر ڈسکمفٹ ہونا اس کے ساتھ گروین ایریا یا پھر پیلیوک ایریا میں بھی اس پیشن کو ڈسکمفرٹ یا پھر درد محسوس ہو سکتا ہے اس کے ساتھ پیٹ کے اوپر یا پھر گروین ریجن میں اگر اس پیشن کو پالپیٹ کیا جائے تو پھر بھی پالپیٹ کرنے کے بعد بھی اس پیشن کو درد محسوس ہوتا ہے اسی کو ہم تینڈرنیس ایسے بھی بولتے ہیں تو یہ کچھ مین سائنس و سیمٹم سے جو کی ہرنیا کے وجہ سے اس پیشن میں دیکھے جاتے ہیں اس کے بعد اگر ہم ہرنیا کے ڈائیگنوزز کی بات کریں تو ہرنیا کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے اس پیشن میں آلٹرہ سونوگرافی آف تا ایبڈومین اور پیلویس کر سکتے ہیں آلٹرہ سونوگرافی کے ساتھ ساتھ اس پیشن میں سیٹی سکین یا پھر یامارہ سکین بھی کیا جا سکتا ہے مطلب ہے یہ تینوں بھی ٹیسٹ ایک ساتھ کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی ہے کوئی بھی ایک بھی ٹیسٹ کریں گے تو اس میں یہ ڈائیگنوزز کنفرم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے ہرنیا کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں تو اگر کوئی ہرنیا کا پیشنٹ ہے اور اس کو ہرنیا کے وجہ سے بہت ہی کم سیمٹم آ رہے ہیں بہت زیادہ تکلیف بھی نہیں ہے اور اس پیشن کو ہمیں کنزرویٹیولی منیج کرنا ہے مطلب صرف اس کا جو درد ہے اس کا جو دسکمفٹ ہے اس کو تھوڑا کم کرنا ہے تو اس کے لئے ہم اس پیشنٹ میں کچھ انٹرامسکلر اینجیکشن دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس پیشنٹ کو کچھ درد کو کم کرنے والے میڈیکشن بھی دے سکتے ہیں تو اورل میڈیکشن دینا یا پھر انٹرامسکلر انجیکشن دینا یہ مائلڈ کنڈیشن میں کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہمیں اس پیشنٹ کے سیمٹمز کو کچھ سمائی کے لئے کم کرنا ہے لیکن اگر اس پیشنٹ کو بہت زیادہ سیمٹمز اور سائن آ رہے ہیں اس پیشنٹ کو بہت زیادہ درد ہے تو کوئی ریفریکٹری کیس ہے ریفریکٹری کیس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پیشنٹ کو ہم جو بھی میڈیسن دے رہے ہیں باہر سے اس پیشنٹ کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے تو اس کو ریفریکٹری کیس بولتے ہیں تو اس طرح سے کوئی ریفریکٹری کیس ہے تو ان سبھی کنڈیشن میں مطلب ریفریکٹری کیس ہونا یا پھر اس پیشن میں بہت زیادہ سیوے ریڈ درد ہونا بہت زیادہ تکلیف ہونا ان سب ہی کنڈیشنز میں اس پیشن میں صرف سرجری آفیر آپریشن ہی کرنا پڑتا ہے سرجری آفیر آپریشن کے اندر آج کل جو سرجری کی جاتی ہے جو آپریشن کیا جاتا ہے اس کو لیپروسکوپک سرجری ایسے بولتا ہے لیپرو سکوپک سرجری کے اندر اس پیشن بہت زیادہ چیرفار نہیں کرنی پڑتی بس ہمارے abdomen کے اوپر تین جگہ پہ چھید لیے جاتا ہے اسے کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں ہرنیا کو treat کرنے کے لئے کچھ devices کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جن کو کی ہرنیا reducing mesh ایسے بھی کہا جاتا ہے تو اس طرح سے devices کا یا پھر mesh کا استعمال کرنا یہ بھی ایک option ہے جو کہ ہرنیا کی treatment کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے اس device کو یا پھر اس طرح کی mesh کو اس ہرنے کے اوپر apply کیا جاتا ہے جس کے وجہ سے اس patient کو ہرنے کے وجہ سے جو discomfort ہوتا ہے جو پریشان نہیں ہوتی ہے وہ پریشانیں بھی کم ہو جاتی ہے اور جو bulging tissue ہوتا ہے یا پھر جو bulging organ ہوتا ہے جو bulging کرنے والا part ہوتا ہے اس کو پھر سے ایک بار abdominal cavity کے اندر پوچھ کرنے میں مدد ملتی ہے تو اس طرح کی devices یا mesh ان کو بھی ہرنے کے treatment کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے ہرنیا کی surgery کرتے وقت بھی اس patient کے اندر جو weak spot بنا ہوا ہے جہاں سے کہ یہ bulge نکل رہا ہے تو اس weak spot کو repair کیا جاتا ہے جس کے وجہ سے کہ انٹسٹنس وہاں سے نیچے bulge نہ ہو سو آج ہم نے شورٹ میں بات کی ہے ہرنیا کے بارے میں اگر آپ کے اس کے وقت میں کچھ ڈاؤٹس ہے تو آپ ہمیں ضرور پوچھ سکتے ہو تھانکس فر واشنگ دس ویڈیو ٹیل دین تھانکیو ایری مچ موسیقی